تحریک انصاف کب تک سڑکوں پر رہے گی؟ حکومت کی چابی کس کے ہاں؟ شباز شریف اس قدر مطمئن کیوں؟ خاموش مفاہمت کون کر رہا ہے؟ سارے سوالوں کے جواب کس کے پاس؟ صاحبی اور ترجعکار آسمہ شرازی نے موجودہ حکومت پر دلچسپ تفسرہ کر دیا بٹانوی خبریسہ اداری کے لیے آسمہ شرازی لکھتی ہے کہ سیاست ممکنہت کا نام ہے اب حالات یقیناً مختلف ہیں آسف علی زرداری ایک بار پھر ایوانِ صدر میں ہیں اور موجودہ حکومت کی بقاہ کے زامن بھی جب سے حکومت تشکیل پائی ہے یہ سوال بارہاں اٹھایا جانا ہے کہ کیا یہ حکومت چل پائیں گی؟ اس کا جواب صرف ایک شخصیت کے پاس ہے اور اس کا نام ہے آسف علی زرداری آسمہ شرازی کے مطابق یہ سیاسی بندوبست مقتدارہ کا ہے یا کسی اور کا مگر اس حتومت کی چابیز زرداری صاحب کے ہاتھ ہیں اور یہی وہ اتنی نان ہیں جو اشہباز حکومت کو حاصل ہیں اس سلسلے میں خاموش مفاہمت کو بہرحال کسی اہم مور تک پہنچنا ہے حکومت کا چلنا نہ صرف اسٹابلشمنٹ کیلئے ضروری ہے ملک کے ملک بھی اب کسی قسم کا سیاسی بہاران برداشت نہیں کر سکتا تحریک انصاف سڑکوں پر رہے گی مگر کب تک؟ بلاخر انہیں کسی ایک ذابطے میں آنا ہوگا ان کا آخری تقیاب مولانا فضل الرحمان پر ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان اب ایک اور جیل میں بند سیاسی رہنما کے لیے راستہ فراہم کرنے کی غلطی نہیں کریں گے